آپ جھنڈے اٹھا کے گلیوں میں گھومتے ہیں نارے لگاتے ہیں سرکار قیامت مرحبا سرکار قیامت مرحبا اس کی وجہ کیا ہے میں نے کہا انیہا حضورﷺ کا فرمان ہے جو کچھ زمین پہ کرو گے زمین قیامت کے دن اس کی قواہی دے گی مانا والا کے سنی جھنڈے اٹھا کر گلیوں میں نارے لگا لگا کرتے ہیں اے سرزمین مانا والا قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں قواہی دینا یہ مجھ پر رہتے تھے تو کلی کلی میں محمد یہ نارے بھی لگا لگتے ہیں اے میں نارا خود لگونا خود سارے ہم کو نہیں رہا نارے رسالت ہاتھ چکے ہاتھ چکے نارے رسالت یہ پریشان نہ ہو یا کرو جنہیں جی یار رسول اللہ کے نارے لگانے سے تو بندہ مشرق ہو جاتا ہے لو جی میرے سیرتے قرآن رکھو جھوٹے دے خدا دے اللہ نہ تک اگر میں جھوٹ بولا میں نے کلمہ نصیب نہ ہوئے اللہ میرا حشر جہنمیہ نال کرے اگر میں جھوٹ بولا رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا دو پارٹیاں بنی تھی ایک پارٹی کا قائد ابو جال تھا دوسری پارٹی کی قائد خود جناب محمد و رسول اللہ تھے سنیو یہ جملہ دن کی تختی پہ نوٹ کر لو ابو جال کی پارٹی میں کبھی کسی نے یا رسول اللہ نے کہا یا رسول اللہ جب بھی کہا محمد کی پارٹی نے کہا اب لگاؤ نعرہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ذمہ دار آدمی ہو ذمہ دار آدمی پوری دنیا پہ جانے والا ہوں کبھی کسی مشرق نے یہ نعرہ نہیں لگایا اور سنو یہ جملہ یا رسول اللہ کا وہ پاک نعرہ ہے جو مشرق کی زبان پہ آتا نہیں مومن کی زبان سے جاتا نہیں اگر یہ مشرق نعرہ نکالے تو وہ مشرق رہتا ہی نہیں تیاری کرو میں نہیں کہتا جلسہ کیتنا بڑھا ہو جشن کتنا بڑھا ہو صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں دنیا کا کوئی جشن محمد کے جشن کا مقابل نہ ہو جائے اور یہ بھی پھر گڑ بڑ کرتے ہیں نہیں جی نہیں حضور کا تو بھی سال ہو گیا اب خوشی کس بات کی میں نے کہا نعمت ملنے پہ خوشی کرتے ہیں نعمت ختم ہو جائے تو پھر غم کرتے ہیں تو قرآن اٹھا کے بتا محمد کی صورت میں ملنے والی نعمت ختم ہو گئی ہے اور میرا سوال ہے تیرے نام اگر وہ ختم ہو گئے تو آج کا نبی کون ہے اگر نبی محمد عربی ہے تو پھر مان نہ کرے گا نبوت بھی آقا کی رسالت بھی آقا کی اور میرا یہ جملہ سونے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا میرا نبی ختم ہونے نہیں آیا ختم نبوت کا تاج سجانے آیا تو میں یہ جملہ کہنا جاتا ہوں سنیے نبوت میرے آقا کی رسالت میرے آقا کی امد میرے آقا کی کتاب میرے آقا کی زمانہ میرے آقا کا رحمت میرے آقا کی اور جشن بھی میرے آقا کا میرا احمد رضا تو کیا خوب بولا وہ کہتے ہیں ہشر تک ڈالیں گے ہم فیدائش مولا کی دھوم اگر آپ چیہ رہے ہیں تے تھوڑی دیر لئے کسے نال دے کلو مسکرہ ہٹ سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی بندہ پوچھے نا یہ بارا نبیل اول کو آپ اتنے خوش کیوں ہیں اللہ دا واسطہ جیے تو سانسوار رکھی ہوں دیئے تو سامی پوچھے آ کرو انہ کا جناب سانوت نبی دے آن دی خوشیے جناب نو دکھ کسے لگا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ گھر جشن ملاد بناو چھیڑو کسے نو نا گھر تے جھنڈے بھی لاؤ درود و سلام بھی پڑھو کوئی پوچھے انہوں نے کہا پائی جی تو آڑے لہی تیسی کاری نہیں رہے جنہ نہیں کر رہے ہیں نبی جانے ساڑا جشن جانے میں شکریہ دا کرنا ساری منتظمین دا میرے دوست نے ایک مولانا انہوں نے میں حکم فرمایا موسیقی